جب وہ پہلی رات رمضان کی سٹارٹ ہوئی تو اس رات میں آسمانوں میں کیا ہوا کیا ہوا آپ کو پتا ہے چاند دکھا اور کیا ہوا ان آسمانوں میں کیا ہوا قرآن نازل ہوا تھا وہ رمضان میں کونسی رمضان میں آج سے چودہ سو سال پہلے اس رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا لیکن ہر سال رمضان میں آسمانوں میں کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چاند چاند تو دکھتا ہے لیکن ساتھ میں کچھ اور ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے بارش بارش تو بارش کا سیزن ہے تو ہوگی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا دکھولا رمضان جب رمضان کا مہینہ سٹیٹ ہوتا ہے داخل ہوتا ہے شروع ہوتا ہے فتحات اباب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں کون بتائے گا تین نہیں ایک نہیں دو جنت کے ایکچولی آٹھ دروازے ہیں وہ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے الرعیان کیا نام ہے الرعیان الرعیان کے اندر خاص طور سے روزہ رکھنے والے لوگ جائیں گے الرعیان کے دروازے سے روزہ رکھنے والوں کو بلائے جائے گا تو فتحات اباب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے جہنم میں سات دروازے ہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ یاد کرو جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ اور جہنم میں کتنے دروازے ہیں سیون جہنم کے دروازے رمضان کے منتھ میں کیا ہوتے ہیں بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے رمضان کے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہو اور وہاں جاؤں گے اور دروازہ بند ہے تو کیا کرنا پڑے گا دروازہ کھولنا پڑے گا پھر جانا پڑے گا اور کہیں جاؤ دروازہ کھولا ہے تو کیا کرنا ہوگا ڈائریکٹ جا سکتے ہیں مطلب کہ اس مہینے میں اگر آپ جنت جانا چاہتے ہو تو جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اب جانا ہے نہیں جانا ہے جنت جانا ہے اور جہانم جانا ہے نہیں جانا ہے جہانم کے دروازے بند ہے ہے پھر بھی کوئی اگر غلط کام کرے نافرمانی کرے وہ کھول کے وہاں اندر جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر رکھے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے